بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں ہوں شیف افضال بھئیہ کی کچن میں خوش آمدید آج میں بڑی پیاری ریسپی لے کے آئے ہوں اور آج میں لے کے آئے ہوں ہسٹووری کا جیم اور یہ بڑی زودس ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو آنڈ تک دیکھنا ہے اور اس ریسپی کو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دیا کریں تاکہ کوئی بھی میری نئی آنے والی ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے اور یہ لازمی بتایا کریں کہ آپ کون سے ملک کون سی کنٹری سے دیکھ رہے تاکہ میں آپ کا شکریہ دعا کر سکوں اور آپ کے تعاون کا میرے لئے بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تازہ اور فریش سٹوبری ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں مارکٹ گیا تھا وہاں سے تازہ فریش لے کے آئے ہوں اور ان کو میں نے واش کر لیا تھا اور اس کو واش لازمی کیا کریں اس میں ڈسٹ ہوتی ہیں اور یہ میرے پاس پندرہ سو گرام سٹوبری ہے اور یہ میرے پاس شوگر ہے چار سو گرام اور اب میں سٹوبری کو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو کاٹوں گا اور اس کو میں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو کاٹ لوں گا دو حصوں میں یہ دیکھیں میں نے تمام سٹوبری کاٹ لیا اور اب میں اس کو میشک سے یہ دیکھیں ہلکل کے ہاتھوں سے اس کو یوں آپ نے دبانا ہلکل کے ہاتھوں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ہلکل کے ہاتھوں سے اس کو میش کر دیا ہے اور آپ نے یہ دیکھیں ہلکل کے ہاتھوں سے یہ دیکھیں زیادہ نہیں اس کو کرنا یہ دیکھیں اب میں اس کو یوں کرنا ہوں تھا کہ یہ تھوڑا سا بریٹ ہو جائے یہ دیکھیں میش کر دیا ہے اور یہ میرے پاس چار سو گرام چینی ہے اور یہ میں اس میں ڈال دوں گا اور اس کو میں میکس کر لوں گا اور میں اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گا دو گھنٹے کے بعد پھر بنائیں گے جہن یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو گھنٹے کے بعد ہماری یہ چینی اس میں حال ہو چکی ہے اور اس کے اندر چلی گئی ہے چینی اس ٹاوری کے اندر اور میں اس کو جام بنانا شروع کروں گا یہ دیکھیں میں نے فلے مون کر دیا اور کڑائی رکھ دیا اور ہم میں یہ سٹاوری اس میں ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جہن تیار ہو رہا ہے اور میں اسے میڈیم فلیم پہ اس کو پکھا رہا ہوں اور اس کو بریٹ سے لیں کریم میں اس کو استعمال کریں براتے سے لیں کیک میں یہ استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ یہ سب ریسپیاں میں آپ کو لازمی بتاؤں گا اور اس ریسپی کو بھی آپ نے اہنڈ تک دیکھنا ہے یہ کیسے جام بنتا ہے ہمارا جہن پکرا ہے اور یہ جو جھاگ آجاتا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس جیک کو نا آپ نے نکال لینا ہے اور میں اس جھاگ کو نکال رہا ہوں اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو جہن ہے نا اس میں شیننگ پڑی آئے گی اس کے نکالنے سے یہ دیکھیں میں نے تمام جو اوپر جھاگ آیا تھا وہ میں نے ہٹا دیا اور آپ نے اس کو مسلسل چلانا ہے اور یہ میں پر آدھی ٹی سپون سرکے کی ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گا اگر آپ کے پر لیمن ہے وہ ڈالنے اس میں تھا کہ جب ہمارا جہن تیار ہو جائے گا نا تو یہ چینی نہیں وہ کرے گا خوشک نہیں کرے گا اور چینی ظاہر نہیں ہوگی بلکل ایسے بہترین ہوگی یہ کمپنی کی طرح لگے گا یہ اور جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو چینی اوپر آئے گی نہیں اس کے اور آپ اس کو دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا یہ جین سٹوبری کا یہ تیار ہو رہا ہے اور یہ پانی اس کا خوشک ہوتا جا رہا ہے اور یہ کلر دیکھیں اس کا جین من کلر ہے اس کا یہ دیکھیں اور بڑا زبردست کلر ہے اور بڑا زبردست زیکے دار یہ بنے گا اور آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور سٹوبری کا سیزن ہے اور موسم ہے سٹوبری کا بزار میں بہت سٹوبری آئی ہوئی ہے اور آپ بچوں کو بنا کے دیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا یہ جین تیار ہو گیا اور اس کا جو پانی تھا سارا خوشک ہو گیا چینی کا بھی سٹوبری کا بھی اور یہ دیکھیں اس کو میں آپ کو بتاؤں گا طریقے کار یہ دیکھیں آپ نے پلیٹ میں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس ایسے ٹھنڈا کرنا ہے اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جین تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف تھوڑی سی ابھی کسر ہے اس کو ماشاء اللہ ہمارا جین تیار ہو گیا اور میں نے یہ فلیم بند کر دیا اور زبردست یہ جین تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقے کار اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ جین تیار ہے اور یہ دیکھیں اس کے نیشن پر آپ نے فلیم بند کر دینا اور یہ دیکھیں یہ میرے پر بول ہے میں اس بول میں ڈالوں گا آپ جار لے لینا جار میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا یہ سخت ہو جائے گا بلکل زبردست ہو جائے گا ابھی تو یہ نرم لگ رہا ہے جب ٹھنڈا ہوگا یہ بلکل اپنی شیو میں آ جائے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا سٹوبری کے جین تیار ہو گیا اور آپ نے اسی طریقے سے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ ریسپی اور جو بھی میری ریسپی ہوتی ہے میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں تو انشاء اللہ یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اور میں بڑی محنت سے ریسپی بناتا ہوں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہی ایک میرا انعام ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا جیم بن کے تیار ہو گیا اور اب میں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جیم زبردست ہمارا یہ جیم بن کے تیار ہوں گے بچوں کو دیں بڑوں کو دیں ناشتے میں بڑی زبردست ہی جیم تیار ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ جیم آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور آپ میں لے دیا کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چھے ریس پہ لے کے ہوں گا اور یہ جو میں نے فریش سٹاپری کا جان میں نے بنایا بڑا زبردست ہی جیم ہے بچوں کو دیں اس کو بریٹ پر لگا کے سکول ہے لے بچوں کو دیں اور پراتھے کے ساتھ دیں اور یہ موسم کا فالہ ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کو دبا دیا کریں کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اپنی رہے چیکیم موسیقی